اس کہانے کو آخر تک ضرور سنیے گا آج پھر جمعیرات کی شب تھی شہزاد حسن معمول اپنی تیاری میں لگا تھا میں صوفی پر بیٹھی اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی آج میں نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا جیسے ہی رات کے بارہ بجے شہزاد اپنا کچھ سامان لے کر گھر سے باہر چل پڑا میں نے بھی اس کے نکلتے ہی ایک سیاہ چادر اوڑی اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی آج کی رات تھنڈی قیامت پرسا رہی تھی دسمبر کے آخر دن چل رہے تھے سردی تھی کہ سینے کو چیر رہی تھی اور رہی سہی قصر تھنڈی ہوا نے نکال دی تھی راستہ بھی نہ ہموار سا تھا لیکن مجھے بہت اہم جاننا تھا اس لیے میں موسم اور راستے کی ستم زریفیوں کو نظر انداز کرتی تیز قدموں سے چلنے لگی وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا تھا لیکن جیسے ہی وہ پیچھے مڑتا میں کسی نہ کسی چیز کی آٹ چھک جایا کرتی تھی ہم دونوں کو چلتے چلتے تقریباً پینتالیس منٹ گزر چکے تھے اور پھر اچانک ایک مقام ایسا آیا جہاں پر شہزاد نے اپنے قدم روک لیے جس جگہ وہ گیا وہ جگہ جانی پہچانی سی تھی اور پھر میں نے اسے وہ کام کرتے دیکھا کہ میری پیرہ طلعے سے زمین نکل گئی میں نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی اور ایک آنسو بڑی خاموشی سے میری گال سے لڑک کر دامن پھگو گیا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے میرا دل اسے دیکھ کر لرز گیا تھا میرا جی چاہا کہ ابھی اسے چان سے مار دوں لیکن میں خاموشی سے الٹے قدموں وہاں سے پلٹی اور تقریباً رات کے دو بجے میں اپنے گھر جا پہنچی میں دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی میرا وجود میرے احساسات کا ساتھ نہیں دے رہا تھا اور میری آنکھوں میں تو آنسوں کی جھڑی سی لگ گئی تھی میں نے کمرے کو اندر سے کنڈے لگائی اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی کیونکہ اب مجھ میں مزید ایک بھی قدم اٹھانے کی سکت باقی نہیں بچی تھی میں اپنی قسمت کو بار بار ملامت کر رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا ہے لیکن میری قسمت کے پاس بھی اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا اس سوال کا جواب صرف شہزاد ہی دے سکتا تھا لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ آخر میں کیوں اسے کوئی سوال جواب کروں مجھے اسے اب کوئی سوال جواب نہیں کرنا بلکہ اس کے کیے کی سزا دینی ہے بڑی خاموشی سے اسے اتنی بڑی چوٹ دینی ہے میں نے کہ وہ تا قیامت یاد رکھے میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور ماضی کے پیچھے لگے بند دروازے کو پیٹ پیٹ کر دم توڑ رہا تھا میرا نام ریمشا ہے میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی لیکن بچپن سے ہی میں خوبصورتے میں اپنی مثال آپ تھی ہر کوئی میری نزاکت اور خوبصورتے کی وجہ سے مجھے بچپن میں ہی گڑیا کہہ کر پکارتا تھا میری امہ اببہ شروع میں تو بے حد پیار اور محبت سے رہتے تھے پورا محولہ میرے ماں واقعی جوڑی کی تاریت کیا کرتا تھا لیکن پھر وقت گزرتا گیا اور امہ اببہ کے درمیان رنجشیں پیدا ہونے لگی اببہ اکثر امہ سے کھینچے کھینچے رہنے لگے تھے میرے لیے ان دونوں کے آپس کے اخلافات بلکل نئے تھے کیونکہ میں نے کبھی اپنے ماں باپ کو آپس میں ایسے لڑتے جھکڑتے نہیں دیکھا تھا میں اس وقت دس سال کی تھی جب ایک شام اچانک اببہ کسی عورت کے ساتھ گھر میں داخل ہوا یہ دیکھتے ہی میری امہ کے تو جیسے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر کیا ماجرہ ہے اببہ نے مجھے بتایا کہ بیٹا یہ تمہاری دوسری ماں ہے تم نے اس کی بھی ایسے ہی عزت کرنی ہے جیسے تم اپنی پہلی امہ کی کٹی ہو یہ سن کر میری امہ کو ایک اور جھٹکہ لگا کہ اببہ دوسری شادی کر آئے ہیں انہوں نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا وہ زور سے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی محلے والو دیکھو میرا شہر پیٹے کے لالچ میں دوسری عورت گھر لے آیا ہے اس وقت مجھے اببہ اور امہ کی لڑائی کی ساری حقیقت سمجھ آ گئی تھی کہ اببہ بیٹے کے خواہش مند ہے اس لیے وہ دوسری ماں کو لے آئے ہیں میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اتنی زیادہ سمجھ رہی تھی اببہ نے دوسری امہ کو کچھ دن ہمارے ساتھ رکھا پھر اسے ساتھ والے گھر میں لے گئے تھے وہ بھی اببہ کا ہی گھر تھا لیکن جتنے دن اببہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ہمارے گھر آ رہی ہیں میں نے دیکھا کہ اب ان کا بلکل ویسے ہی خیال رکھتے ہیں جیسے بہت پہلے میری ماں کا خیال کیا کرتے تھے لیکن میری امہ کو یہ بات بلکل بھی پسند نہیں آتی تھی ان کے اندر ایک نفرت سی پننے لگی تھی اکثر میں نے انہیں یہ کہتے سنا تھا وہ کہہ رہی ہوتی تھی کہ عبدالقریم تمہیں اس غلطے کا انجام حگتنا پڑے گا تم نے میرے سر پر سوتن لاکر بٹھائی ہے نا میں تمہیں کسی کا بھی نہیں چھوڑوں گی ان کا دل اس وقت عروج کو پہنچا جب شادی کے دو مہینے بعد اببہ کی دوسری بیوی حاملہ ہو گئی اب تو امہ کی نفرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا میں بھی جب دوسرے گھر جاتی تو اببہ دوسری امی پر وارے چلے جاتے تھے وہ کچھ مو سے نکالتی بعد میں تھی اببہ اسے پہلے پورا کر دیتے اببہ کی طبیعت تھوڑے تھوڑی خراب رہنے لگی تھی ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی رہنے لگا ہے میں اببہ کی طبیعت کی وجہ سے کافی فکر مند تھی اببہ ہمارے گھر بھی آتے جاتے رہتے تھے لیکن اکثر جیسے ہی اببہ گھر سے باہر جاتے امہ کہیں چلی جایا کرتی تھی اور پھر دو تین گھنٹے بعد واپس آ جایا کرتی تھی مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ آخر امہ کہاں جاتی ہیں اور اب امہ اببہ کا خیال رکھنے لگی تھی ان کے لیے اچھی اچھی کھانے بناتی تھی اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے کھانے کی ٹریس جا کر لایا کرتی تھی مجھے بھی حیرت ہونے لگی کہ امہ کے رویے میں آخر اتنا بدلاؤ کیسے آ گیا اببہ بھی اکثر کشمکش میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے پھر نہ جانے کیا ہوا شاید اببہ کو ان کا کوئی شک ہو گیا تھا کہ یہ کیا ماجرہ تھا کہ اب ان کے ہاتھ کا کھانا کھانا بند کر دیا اب اببہ کے ہاتھ کا بنا کچھ بھی نہیں کھاتے تھے لیکن میری محبت کی وجہ سے وہ اس گھر کی چوکھٹ پر آنے سے نہیں رکھ پاتے تھے اببہ کی شادی کو ایک سال ہو گیا تھا اور اب ان کی دوسری بیوی سے بیٹا پیدا ہوا تھا اس کے بعد تو جیسے امہ پاگل سی ہو گئی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس طرح وہ اپنی بیزپی کا بدلہ لے میری امہ کے دل میں نفرت کی آگ مزید بھڑ گئی تھی اب اببہ امہ کے ہاتھ سے کچھ نہیں لے کر کھاتے تھے تو امہ مجھے ٹرے بنا کر دیتی اور کہتی تم ان کو کھانا دے آو میں جب بھی اببہ کے پاس کھانا لے کر چاہتی وہ مجھے کبھی واپس نہیں موٹے تھے شاید یہ ان کی میرے لئے بے پنہ قوابت تھی مگر دوسری چانب امہ کی مشکوک سرگرمیاں جاری اور ساری تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر امہ ہر دوسرے دن گھنٹوں کے حساب سے کہاں وقت لگا کر آتی ہیں اب میں گیارہ سال کی ہو چکی تھی انہی دنوں میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی سر میں شدید درد اٹھنے لگا تھا امہ نے کافی گھریلو ٹوٹے اور دوائیاں آسمالی مگر کوئی فرق نہیں پڑا تھا پھر ایک دن جب درد کی شدت مزید بھرنے لگی اور میں درد سے کرہانے لگی تو امہ میرے پاس آئی اور بولی بیٹی چل میں تجھے ایک جگہ لے کر چلتی ہوں دوائیوں سے تو تجھے آرام نہیں آ رہا مہا جا کر دیکھنا تیری ساری تکلیف دور ہو جائے گی مجھے بھی اس وقت اپنے درد سے چھٹکارہ حاصل کرنا تھا اس لیے میں خاموشی سے اپنی ماں کے ساتھ چل پڑی گاؤں کے ساتھ ہی پہاڑیاں سی تھی امہ مجھے اس جانب لے کر جا رہی تھی عجیب سنسان راستہ تھا میرے دل میں وہم سا اٹھنے لگا کہ آخر امہ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہے میں نہیں چانتی تھی کہ وہ وہم مجھے آنے والے کسی توفان کے بارے میں اطلاع دے رہے ہیں پھر اچانک امہ کسی پہاڑے کے پاس رکی وہاں کا منظر انتہائی عجیب اور خوفناک تھا پہاڑی کے اوپر دھویں کے بادل بنے ہوئے تھے اور دھویں بھی ایسا کہ جس کی بدبو دماغ کی نسو کو چیر رہی تھی پہاڑی کے باہر دھیر ساری اوٹیں کھڑی تھی مجھے تجسس ہوا کہ آخر یہاں ایسا کیا ہے جیسے ہی میں نے اندر چھانکا تھا وہاں کا منظر اور بھی زیادہ راؤنا تھا لمبے لمبے بال اور بڑی سی داری والے بابا جی اپنی گود نے کتاب رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے جو کہ سیاہ کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی انہوں نے اپنے گلے میں دھیروں منکوں کا ہار پہن رکھا تھا اور ان کی آنکھیں لال سر رنگ کی تھی جن میں سیاہ کاجل کی گہری دھارے باہر تک نکلتی نظر آ رہی تھی انہیں دیکھ کر ایک عجیب سی بہشت ہوئی تھی وہاں پر اور بھی کئی اوٹی تھی اور کوئی اپنا مسئلہ بیان کر رہا تھا لیکن لوگوں کی باتیں بڑی عجیب سی تھی میرا جی چاہا میں وہاں سے بھاگ جاؤں لیکن امہ کی وجہ سے مجبور تھی تھوڑی دیل میں سامنے بیٹھی تھی وہ میری جانب دیکھ رہے تھے امہ نے اس بابا جی کو میرے سر درد کے بارے میں بتایا تھا بابا جی نے اپنا چاندی کی انگوٹیوں سے بھرا ہاتھ میرے سر پر رکھا ایک پھونک ماری اللہ کے کرنے ایسی تھی کہ اس ایک پھونک سے ہی میرا سارا سارا درد دور ہو گیا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کسی کی ہاتھ میں اللہ اتنی شفا بھی رکھ سکتا ہے اب مجھے اس شخص سے الجھن نہیں ہو رہی تھی دم کروانے کے بعد امہ نے چند روپے نظرانے کے طور پر ان کے ڈبے میں ڈالے اور وہاں سے اٹھ کر موننے لگی تو بابا جی نے کہا کہ زلیخہ تیرے شہ کا کیا بنا امہ ان کی بات سنتے ہی چونکی ایک نظر مجھ پر ڈال کر ذرا دھیمی آواز میں بولی کہ بابا جی ابھی تک کام تو نہیں ہوا لیکن میں آپ کی دی ہوئی دوائی اسے کھانے میں ملا کر روز دیتی ہوں امید ہے جلد وہ راستے سے ہٹ جائے گا امہ بلکل سرگوشی کی آواز میں بول رہی تھی لیکن مجھے ماں کے ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ آخر میرے ماں میرے باپ کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں انتقام کی آگ میں اس قدر آندھی ہو جائے گی میرے باپ کے ساتھ اس قدر ظالمانہ سلوک کرے گی ان کی باتیں سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے آج مجھے میری ماں کے اس چہرے سے شدید نفرت ہونے لگی تھی اور مجھے میرا باپ بہت اچھا لگنے لگا تھا کیونکہ وہ جو کچھ بھی تھا سب کے سامنے تھا کم از کم اس طرح چھپ کر پیٹ پیچھے وان نہیں کر رہا تھا میں بلکل خاموش ہو گئی تھی اور اپنے باپ کے لیے میری محبت بے تہاشا بھڑ گئی تھی امہ روز اببہ کو دودھ کا گلاس میرے ہاتھ سے بھیجا کرتی تھی میرا جی چاہتا تھا کہ میں وہ گلاس گرا دوں ایک دو بار میں نے ایسا کیا بھی تھا تو امہ نے مجھے بہت ہی زیادہ پیٹا تھا اببہ کی حالت روز با روز بگڑتی جا رہی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے لیکن وقت کے ہاتھوں مجبور تھی اور ایک روز میری خاموشی اور امہ کی ہردرمی کی وجہ سے اببہ ہمیں چھوڑ کر اپنی آخری آرامگاہ کی جانے چلے گئے اس روز میں بے تہاشا روئی جبکہ یہ میرا دل ہی تھا جو حقیقت جانتا تھا میں جانتی تھی کہ سارے میری ماں کے درامے ہیں وہ محض دنیا والوں کو دکھانا چاہتی ہے کہ وہ میرے باپ کی کتنی بڑی خمدرد تھی آج مجھے اس پیر بابا سے بہت نفرت ہو گئی تھی اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جس دن میرا اسے سامنا ہوا میں اسے جان سے مار دوں گی خیر اگلے کئی روز یوں ہی خاموشی سے گزرنے لگے ماں محلے والوں کے سامنے مظلوم اور بیچاری بن چکی تھی مجھے اس گھر سے نفرت ہو گئی تھی وقت کا پہیاں تیزی سے گزرتا جا رہا تھا میں سولہ سال کی ہو چکی تھی جب اچانک میرے ساتھ والے گاؤں کے ایک بہت بڑے گھرانے سے میرے لئے رفتہ آیا تھا اور میں حیران تھی کہ ہمیں تو کوئی جانتا تک نہیں خاندان سے رفتہ کیسے آ گیا انہوں نے میری ماں کو بہت سارے تحفے تحائف اور میرے لئے بھی دھیروں کپڑے اور سامان تحفے کی طور پر دیا تھا یہ دیکھ کر میری ماں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ ابھی رشتہ نہیں ہوا اور ان لوگوں نے اتنا سب کچھ بھیج دیا امہ کے اندر لالچ اس کی آنکھوں میں پاسی دکھائی دے رہا تھا امہ نے فوراں سے پہلے رشتے کیلئے ہاں کر دی مجھے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں بھی ابھی اس جہانم جیسی زندگی سے نجات چاہتی تھی جس میں مجھے ہر پل ایک قاتل کے ساتھ گزارا کرنا پڑ رہا تھا جس گھر سے میرا رشتہ آیا تھا انہیں کچھ نہیں چاہیے تھا اور وہ سادھی سے نکاح اور رسم ادا کرنا چاہتے تھے میری امہ بھی ان سب باتوں پر راضی ہو گئی تھی میرا نکاح ہو گیا اور میں اپنے سر تاج کے گھر چلی گئی لیکن اب میں نے ایک عہد کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی اب امہ کے پاس واپس نہیں جاؤں گی شہزاد میرا بہت خیال رکھتا تھا میری ہر ضرورت پوری کرتا تھا میرے لئے وہ ایک بہترین ہم سفر ثابت ہوا تھا میں بھی اس کا بے حد خیال رکھتی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب ساری زندگی اس کی خدمت کر کے گزار دوں گی اور ان غلطیوں کو بھی نہیں بتاؤں گی جو ہم نے کی تھی میں اس کے محلوں جیسے گھر میں شہزادیوں کی طرح راج کر رہی تھی لیکن اس کی ایک بات ہمیشہ میرے دل میں کھٹکتی تھی کہ وہ ہر جمعہ رات کی رات گھر سے نکل جاتا تھا اور جمعہ کی رات واپس آیا کرتا تھا جب میں اس سے پوشتی کہ آخر وہ اتنی اتنی دیر کیلئے کہاں جاتا ہے تو بس اتنا ہی بتاتا کہ اس کی کوئی بزنس کی میٹنگ ہوتی ہے اس لئے اسے لازمی جانا ہوتا ہے مجھے اس کی یہ حرکت جس کے لئے رات کو جانا پڑتا ہے اور میں نے آج سوچ لیا تھا کہ میں اس کا پیچھا کروں گی اور سچائی معلوم کر کے ہی رہوں گی میں اس کے پیچھے گئی تو وہاں جاتے ہی میں نے دیکھا کہ وہی شخص تھا جو میرے باپ کا قاتل تھا شہزاد نے وہی لباس زیب تن کیا اور ایک نکلی داڑی اور بال لگائے اور ساتھ ہی آنکھوں میں گہری لمبی دھار کے ساتھ کجلا ڈالا یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان آ گیا تھا آج وہ میرا شہر بنا بیٹھا ہے اور اب میں نے یہ ٹیک کر لیا تھا کہ میں اس سب کا بدلہ ضرور لے کر رہوں گی میرے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے وہ ساری رات مجھ پر قیامت بن کر برس رہی تھی اور پھر اگلا پورا دن شام ہونے کا انتظار کرنے لگی کہ کب شہزاد گھر آئے گا اور آخر کار وہ لمحہ بھی آن پہنچا اور شہزاد گھر آ گیا اسے دیکھتے ہی میرا زب جواب دینے لگا میں جو اسے بینہ سوال جواب کیے انتقام لینے کی تھان کر بیٹھی تھی ایک دم میں نے اس کو گریبان سے جا پکڑا اور میں نے کہا تم ہی ہو نا میرے باپ کے اصلی قاتل تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ تم میرے باپ کو مار کر اس طرح مجھ سے شادی کر لوگے اور مجھے معلوم تک نہیں ہوگا میں غصے سے سرخ ہو رہی تھی اور غصہ جو اب آنسو کی صورت میں میری آنکھوں سے بہ رہا تھا میرے ہاتھ کی گریفت اس کے گریبان پر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سکتی سے اپنے گریبان کو میری گریفت سے چھڑوا لیا اور کہا کہ بس اب تم بہن چکی ہو اب ایک لفظ مت بولنا اور میری باتوں کو غور سے سنو اس نے انتہائی سخت لہجے میں یہ جملہ بولا تھا میں ایک دم خاموش ہو گئی اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور بولا کہ میں چھوٹا تھا جب سے میں دیکھتا رہا ہوں میری ماں اکثر تعویز گنڈوں کے چکروں میں پیر بابوں کے پاس چایا کرتی تھی بس فرق اتنا تھا کہ میرے باپ نے پسند کی شادی کی تھی اور تمہارے باپ نے بیٹے کے لیے دوسری شادی کی تھی امہ کے ساتھ اور بھی عورتیں اس طرح پیر بابوں کے پاس جاتی اور عجیب و غریب مسئلوں کے تعویز بنوایا کرتی تھی کوئی اپنے شہر سے چھٹکارہ پانا چاہتی تھی تو کوئی اپنے بیٹے کا گھر اجارنا چاہتی تھی ہر کسی کی اپنی ہی ایک کہانی تھی لیکن یہ سن کر دل دہل جاتا تھا اکثر سوچتا تھا کہ کچھ ایسا کروں گا جس سے موشے میں کوئی مصبت تبدیلی آئے لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر میں ایسا کروں تو کیا کروں اگر میں کوئی اچھائی پھیلانے کی کوشش کرتا تو کوئی میری بات ماننے کو تیار نہ ہوتا تھا اور پھر میں نے قرآن پاک کی ان تمام آیات کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیا جن کا تعلق امن گھریلو سکون اولاد تاکی شکل میں پرو لیا اور اسلامی مراکس کا نقشہ بھی تیار کر لیا اور معاشر کو اسی طرح صدھانے لگا تھا جس طرح وہ بگڑتا چاہ رہا تھا میں بھی اسی طرح پیر بابا بن کر بیٹھ گیا ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ میں ان کو غلط کام کرنے کا تعویز دے رہا ہوں لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا تھی صرف میں ہی جانتا تھا اور تمہارا باپ میری وجہ سے نہیں بلکہ اس کے پیچھے بھی قصور وار تمہاری ماں ہی ہیں جس نے تمہارے باہ کو زہر علود دوائیاں کھلا کھلا کر اس مقام تک پہنچایا تھا اس روز تم اپنی ماں کے ساتھ آئی تو میں تمہارے چہرے کی جانب دیکھتا ہی رہ گیا تو ان شیطان چہروں میں ایک فرشتہ معلوم ہو رہی تھی تمہاری معصومیت سے بھری آنکھوں نے میرے دل پر اسی وقت اپنا ڈیرہ جمع لیا تھا اور پھر میں کئی روز تمہارے گھر رات کو آتا اور تمہیں دیکھا کرتا تھا تمہاری معصومیت مجھے اتنی اچھی لگی اور اپنی طرف کھینچ کے لائی تم اس وقت بہت چھوٹی تھی اس لیے میں تمہارا ہاتھ نہیں مانگ سکتا تھا اور پھر ایک رات میں نے سنا کہ تمہاری ماں تمہیں کوئی غلط کام کرنے کا کہہ رہی تھی لیکن تم رو رہی تھی اور ماں سے لڑتی رہی تھی اور اونچی آواز میں بول رہی تھی کہ ماں تم مجھے چاہے تو مار ڈال لیکن میں کوئی گناہ نہیں کروں گی اس وقت میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میں تمہیں اس عورت کے چنگل سے نکال کر رہوں گا میں اس کی یہ بات سن کر چونک گئی اور ایک دن مجھے یاد آیا کہ ہاں امہ نے مجھے ایک بار غلط کام کرنے پر مجبور کیا تھا لیکن پھر میری زد کے آگے وہ ہار گئی تھی پھر شہزاد نے اپنی بات جالی رکھتے ہوئے کہا کہ میں دل کی ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا اور میں جانتا تھا تمہاری ماں بہت لالچی ہیں میں ایک بڑے گھر کا چشم و چراغ ہوں میں نے تمہارا ہاتھ مانگا اور پھر تمہاری ماں نے اپنے لالچ کا ثبوت دیتے ہوئے اس رشتے کے لیے ہاں کرتی اس کی باتوں پر مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا پھر اس نے کہا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے نا یہ لو یہ ہے وہ کتاب جس پر وہ تمام تر آیات لکھی ہیں جو میں لوگوں پر پڑھتا تھا اور انہیں لکھر دیا کرتا تھا میں نے وہ کتاب کھولی تو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکلے میرے آنسو اس کتاب کے صفوں کو بھکھوتے چلے گئے وہ واقعی قرآن کی آیات تھیں میں آج بہت شرمیندہ تھی کیونکہ میں جس شخص کے لیے سالوں اپنے دل میں نفرت داز دے رہی وہ تو دھیروں محبتوں کے لائق تھا جسے میں شیطان سمجھتی وہی تو ایک فرشتہ صرف انسان تھا میں نے فوراں اسے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور اسے انہی آیات سے بھرے کتاب کی قسم دی کہ تمہیں اس کتاب کا واسطہ مجھے معاف کر دینا جو گناہ میں نے کیا تمہارے لئے دل میں رکھا ہے اس کے لئے شاید اللہ مجھے تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک تم معاف نہ کرو اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا اور بولا کہ تم نے جو بھی کیا انجانے میں کیا اور انجانے میں ہونے والے گناہ اپنا سا بندہ ہوں اس کے لئے میرے دل میں بے تہاشا عزت بھڑ گئی تھی اب ہم دونوں بے خد خوش رہتے ہیں میں اس کی دل و جان سے عزت کرنے لگی ہوں اور وہ میرا پہلے سے زیادہ خیال رکھتا ہے اس بات کے چند روز بار ماں کا التقال ہو گیا اب ہماری زندگی میں کوئی برائی نہیں رہی وہ آج بھی لوگوں کے اصلاح کا کام اپنے طریقے سے کر رہا ہے اور مجھے ایسا ہم سفر پا کر اپنے آپ پر فخر محسوس ہوتا ہے